موسیقی اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے سردیاں شروع ہوں اور آلو کے پراتھے اور مولیوں کے پراتھے گھوپی کے پراتھے بس پراتھے ہی پراتھے نہ ہوں تو مزا نہیں آتا تو یہاں میں نے پانچ آلو ہیں وہ جو میں نے بوائل کر لیے ہیں ان کو میش کر لیا ہے میں زیادہ تر فارک سے ہی میش کرتی ہوں وہ اچھے میش ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ سوکھے مسالے ہیں جس میں نمک میرچ حلدی زیرہ پاودر اور کیا کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی کلنجی اور اجوائن اور یہ کٹی ہوئی باریک سی سبز مرچیں اور ہرادھنیا ان سب کو بیچ میں ڈال کر جو ہے ہم ان کو مکس کر لیں گے اور روٹیوں کے لیے جو آلووں کی جو فیلنگ ہے وہ ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے مسالے تو ایسے بتا دیئے ہیں تو ان کی کوانٹیٹی جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کوئی بھی مسالہ کم کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے آلووں میں تمام مسالے جو ہیں وہ اچھے سے مکس کر لیے ہیں ان کو مکس کر کے اور یہاں جو میں نے لیا ہوا ہے اپنا لوہے والا طوہ یہاں پر آپ فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں نون سٹک پین میں نون سٹک طوے میں جس میں جہاں جیسے آپ کو سہولت ہو آسانی ہو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو بات ہو رہی تھی پراتھوں کی تو پراتھوں کا یہ ہے کہ اب یہاں جو ہے نا ہم نے مسالے ڈالے ہیں اور یہاں اس سٹیج پر آپ چک کے چک سکتے ہیں چک کر دیکھ لیں آپ کو نمک کی مرچ کی کسی بھی مسالے کی کمی بیشی فیل ہو رہی ہے اس کو ایڈ کریں اگین مکس کریں اور پراتھے بنانے شروع کر دیں تو دو طریقے ہیں پراتھے بنانے کے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن مجھے جو سب سے اچھا اور بہت میرے بچے پسند کرتے ہیں بہت تھنلی اور بہت پتلے اور کرسپی بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے دو بنا لیے جائیں اور ان کی چھوٹے چھوٹی پیڑ روٹیاں بنا لی جائیں پھر ان کے اوپر فیلنگ کر کے پھر ان کو بنایا جائے تو بہت زبردست بنتے ہیں اور ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی بڑا سا پیڑا بنا کر درمیان میں فیلنگ رکھ کے پھر اس کو دوبارہ پیڑے کی شیپ دے کر اس طرح بھی بن جاتی ہے لیکن اس طرح تھوڑی موٹی بنتی ہے وہ بھی میتھڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج یہ میتھڈ شیئر کر رہی ہوں یہ پہلا پراتھا بن رہا ہے جی میرے ہزمنٹ کے لیے جس کے اندر میں نے کوئی جو ہے وہ گھی یا بٹر جو بھی آپ چاہیں وہ ایڈ نہیں کیا جب ہم نے فیلنگ رکھی ہے تو یہ میں سمپل ایسے فیلنگ رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں بغیر اندر بٹر یا گھی لگائے ہوئے یہ پراتھا بنا رہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو نیکسٹ پراتھا بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے کس جگہ پر آپ نے بٹر یا گھی کی فیلنگ کرنی ہے جس سے پراتھا بہت زیادہ کرسپی اور بہت مزے کا بنتا ہے بچوں کے لیے تو وہ ہیلدی ہے لیکن ہم جیسوں کے لیے جو ہم لوگ فادر پیرنٹس ہیں اپنے ان کے لیے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا یہ ویسے بھی پراتھا بہت ہیوی ہو جائے گا تو ہمارے لیے اندر فیلنگ میں جو ہے نا بٹر یا جو ہے نا گھی آوائٹ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے تو جی یہاں اس کو ہم میڈیم فلیم پر بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنانا اس سے کیا ہوگا وہ جلدی سے پراتھا پک جائے گا جل جائے گا اور وہ کرسپی اس میں کرسپی نیس نہیں آئے گا تو ہم نے اس کو بنانا ہے کرارا سا کرنچی سا تو کرسپ سا تو اس کے لیے ہمیں میڈیم فلیم پر توا اچھے سے گرم ہو اس کے بعد میڈیم فلیم پر ہم اس کو جو ہے نا وہ بنائیں گے بس ایک سائیڈ ہم نے فلیپ کی یہ الٹی سائیڈ پر اس کو ہلکا سا جو ہے نا گھی سے گریس کریں اور پھر اس کو فلیپ کریں اور پھر میڈیم آنچ پر بس ہلکی ہلکے گھوماتے ہوئے چاروں سائیڈوں سے پراتھے کو اچھے سے سیک لیں اس کو پکا لیں اس پہ اچھے سے مارک آ جائیں جب آپ کو لگے کہ اب میرا پراتھا پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈن ہو گیا ہے بن گیا ہے تو جی مزے سے اس کو اتاریں اور انجوائے کریں اور گرم گرم پراتھے کے ساتھ کچھ لوگ دہی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ مکھن پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی اپنی ویریشن ہے کچھ بچے میرے کچھ جو ہے نا کیچپ کے ساتھ بھی لیتے ہیں کچھ مایو کے ساتھ لیتے ہیں جس کی جو پسند ہو جس کو جو لائک ہو وہ اس کے ساتھ اس پراتھے کو انجوائے کر سکتا ہے اور ناشتہ تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ یہیں پر ہی تو جی یہاں یہ پراتھا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو اچھے سے میں نے ٹھوک بجا کر بنا لیا ہے پکا لیا ہے تو اب آئیں گے ہم نیکسٹ پراتھے کی طرف یہ میں آپ کو گھما پھرا کر بھی چاروں سائیڈوں سے دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیں اس کو اچھے سے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور سردیوں میں ہی پراتھے کھائے جاتے ہیں گرمیوں میں تو گرمی اتنی ہوتی ہے دیلی نہیں چاہتا بس ہلکا پھل کا ناشتہ کیا جائے اور بس فری ہو جائیں تو یہاں سردیوں میں سردیاں آتے ہی یہ پراتھوں کی سوغات بھی شروع ہو جاتی ہے مزے مزے کے گھوبی کے پراتھے بنائیں آلو میتھی کے بنائیں اور جو بھی سبزی گھر میں بچ جائے نا اس کے ساتھ بس پراتھا بنائیں ناشتہ تیار ہے ایک کپ چائے کا رکھ لیں اور جی ناشتہ تیار ہے مزے کا ناشتہ کریں ناشتے کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ اب ناشتے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کوئی سبزی بنائی ہے سردیوں میں سبزیوں کی بہار پراتھوں کی بہار اور لیدہ سے ناشتے کیلئے کچھ سوچنا نہیں پڑتا تو اس وجہ سے سردیاں ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت اچھی ہیں کہ کھانے میں بہت ورائیٹی بہت سبزی بہت فروٹس آ جاتے ہیں موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے اور پھر موسم میں دلوی چاہتا ہے کہ تھنڈک ہے موسم اچھا ہو گیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہیوی کھایا جائے پھر اس کو ڈائیجسٹ بھی تو کرنا ہے نا تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگین اسی طرح میں نے چھوٹے پیڑے جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان سے چھوٹی سی روٹیاں بیل لی ہیں یہاں میں اب دوبارہ سے فیلنگ رکھ رہی ہوں اب اس کو فیلنگ کو اچھے سے جو ہے نا اس کو سپریڈ کر لینا ہے بس تھوڑے تھوڑے سے کنارے چھوڑنے ہیں تاکہ روٹی جو دوسری ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کو ہم کناروں سے اچھے سے پیسٹ کر سکیں دبا سکیں اس کو اچھے سے دبا کر تاکہ دونوں کنارے جو ہے نا وہ آپس سے مل جائیں روٹی ہماری طوے پر نہ کھولے پک جائے اچھے سے تو بس اسی طرح ساری فیلنگ کو اچھے سے پھیلاتی ہوں تھوڑا آپ کو دسٹربنس ہو رہی ہوگی تو میں زوم کرنا بھول گئی لیکن پھر بھی میرے خیال میں آپ لوگ سب بنانے والے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو پتا بھی ہوگا آپ مجھ سے زیادہ اچھی اپنے کچن کی کوئینز ہیں تو آپ بس تھوڑا سا یہ میرا پروسیس ہے جو مجھ سے کلپ ڈیلیٹ ہو گیا ہے مس ہو گیا ہے کہ میں اس کو زوم کرتی تو یہاں جب ہم نے فیلنگ ساری سپریڈ کر لی ہے اس کے اوپر آپ بٹر چاہیں تو بٹر اندر فیل کر دیں تھوڑا سا دیسی گھی چاہیں گھی اندر تھوڑا سا ڈال کر پھر اوپر دوسری روٹی ڈالیے پھر اس کو اچھے سے جو ہے نا دبا کر کنارے سیٹ کیجئے اور روٹی کو اچھے سے ہاتھوں سے پہلے پریس کر کے تاکہ جو میٹیریل اور روٹی جو ہے نا ہماری دوسری وہ اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے اچھے سے پیسٹ ہو جائے تب جو ہے نا وہ روٹی جو ہے نا وہ ہماری وہ علیدہ نہیں ہوگی چپکے گی نہیں اور ہمارے اس کے ساتھ بیلن کے ساتھ بھی روٹی نہیں اترے گی آپ کو جہاں جس وقت ضرورت ہو کم سے کم ہم نے سکا آٹا استعمال کرنا ہے خوشکا استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری روٹی میں ایکسٹرا آٹا جو ہے نا وہ نہ آئے نظر تو یہاں بس اس کو ہلکے سے بیلن سے بیل کر اور پھر میں ادھر آپ کو یہ دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنی پتلی اور تھین سی جو ہے ہمارا پراتھا بنا ہے تو اب اس کو میں طوے پہ ڈال دوں گی اور پھر میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے جو ہم نے بیچ میں آئل گھی کی یا بٹر کی جو ہم نے فیلنگ کی ہے اس سے ریزلٹ کتنا اچھا آتا ہے تو یہاں بس اب وہی اسی طرح اپنے ہم نے پروسیس ریپیٹ کرنا ہے جیسے پہلے پراتھے کو ہم نے بنایا ہے اس کو بھی ہی کیسے ہی بنائیں گے اور پھر ہم اس کو انجوائے کریں گے آپ کو اگر میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اور جو میرے نیو میرے چینل کے ساتھ جڑتے ہیں وہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے کمنٹس نہیں کرتے مجھے کمنٹس کیا کریں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے ٹرائی کی ہیں تو ان کا کیا ہے مجھے سارا فیڈبیک دیا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ پوزیٹیو فیڈبیک دیں گے یا نیگیٹیو دیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کو جو جیسا لگا کرے آپ مجھے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پوزیٹیو ہی فیڈبیک دیں نیگیٹیو بھی دیں لیکن دیں تو صحیح مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ ان کو آپ کے نزدیک ان کی کیا ویلیو ہے آپ نے ٹرائی کی ہیں آپ کو کیا ان میں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں جو ہے نا یہ سکھاتے ہوئے مجھے شوق بھی ہے اور میں سکھاتی بھی اس لیے ہوں کہ اور کسی کے کام آئے نہ آئے لیکن میرے اپنی فیملی میں میری بچیوں جو میری ینگ ہماری فیملی کی ینگ سٹر ہیں گرلز ہیں اور وہ اس کو ٹرائے بھی کرتی ہیں اور پھر مجھے فیڈبیک دیتی ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی بہت مزے کی بنی اور فلان ریسپی آپ نے نہیں ڈالی اس کی ڈالیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ ساری باتیں مجھ سے کمنٹس میں کیا کریں میری چینل پر کیا کریں تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا تو میری وہ ساری ینگ سٹرز وہ میری ساری بھانجیاں بھتیجیاں جو ساری مجھے دیکھتی ہیں فالو کرتی ہیں وہ ضرور مجھے کمنٹس میں میرے ساتھ بات کیا کریں مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اسی طرح میں موٹیویٹ ہوں گی اور آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپیز لاؤں گی میری اپنی بیٹیاں مجھے چینل سے دیکھ کر جو ہے نا وہ ریسپیز بناتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ چلیں کسی نہ کسی درہا میں کسی کے کام تو آئی تو جی باتو باتو میں ہمارا پراتھا بھی ریڈی ہو گیا تو یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہی ہوں اور اب میں اس کو تھوڑا سا اپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا اب یہ دیکھیں کتنا پتلا سا پراتھا بنا ہے اس طرح اور یہاں یہ دیکھئے اس کو اب یہ ہم نے بٹر اور جو اندر گھی ایڈ کیا تھا اس سے یہ دیکھئے پراتھا کتنا مزے کا اتنا کرنچی بنتا ہے آپ سارے ہی بناتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے